ہیلو گائز تو آج ہم جو مووی دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایکوہ مرین لیکن مووی کو شروع کرنے سے پہلے پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بیچ سے جہاں پر دو لڑکیاں پلیئر اور ہیلی بیٹھی ہوتی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور ان دونوں کو ہی ایک ریمن نام کے لڑکے پر کرش ہے جو بیچ پر لائف گارڈ کا کام کرتا ہے پر وہ دونوں دیکھتی ہیں کہ ریمن کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں وہاں سے جاتے وقت کلیر کے دادا دادی اسے ان کی مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ رات کو سمودر میں بہت بڑا طفان آنے والا ہے اس کے بعد ہیلی اپنے گھر جاتی ہے جہاں اس کے گھر کے بھار فور سیل کا بورڈ لگا ہوتا ہے جسے وہ توڑ دیتی ہے اس کے موم ڈیڈ وہاں سے آسٹریلیا شفٹ ہونے والے ہیں پر ہیلی ایسا نہیں چاہتی وہ اپنی فرینڈ کلیر کے ساتھ وہی رہنا چاہتی ہے تب ہی رات کو کلیر اور ہیلی ساتھ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہیلی سمودر کے دیفتہ سے پریے کرتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کسی طرح سے وہی رکنے کے لیے مان جائیں کلیر بھی اس میں اس کا ساتھ دیتی ہے تب ہی زور سے بجلی کڑکتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے تب ہی رات کو اے طفان سے ایک بڑی سی لہر پیدا ہوتی ہے اور سمودر میں سے ایک جل پری اس لہر کے ساتھ بہتی ہوئی ان کے سونگ پول میں گر جاتی ہے اس کے بعد صبح ہوتی ہے تو کلیر باہر بیچ پر ریمن کو دیکھتی ہے وہ اور ہیلی باہر آ کر سونگ پول کے پاس جاتے ہیں کلیر کو پول میں عجیب سی لائٹ دکھائی دیتی ہے اس کا پیر پھیسلنے سے وہ پول میں گر جاتی ہے پانی کے اندر وہ جل پری کو دیکھتی ہے تب ہی ریمن اسے پول سے باہر نکال لیتا ہے ہیلی ریمن کو بتاتی ہے کہ کلیر کے پیرنٹس پانی میں ڈوبنے سے مرے تھے اس لئے پانے میں جاتے ہی وہ گھبرا جاتی ہے اکیلے میں کلیر ہیلی کو بتاتی ہے کہ اس نے پانی میں کچھ دیکھا تھا پر اسے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا تو وہ دونوں رات میں دوبارہ جانے کا پلان بناتے ہیں رات میں ہیلی اپنے ساتھ کئی طرح کا چارہ لے جاتی ہے جسے وہ پانی میں پھینک کر دیکھ سکے کہ وہاں کیا ہے تب ہی وہاں سے ایک جل پری باہر نکالتی ہے اور وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ جس لہر کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی وہ اس کے پتا کے گسے سے بنی تھی کیونکہ وہ گھر سے بہت دور چلی گئی تھی تب ہی وہاں کوئی آ جاتا ہے اور ہیلی اور کلیر جل پری سے یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ وہ دونوں صبح دوبارہ آئیں گی اور تب تک وہ کسی کو دکھائی نہ دے صبح جب پور کھالی کرنے والی مشین آتی ہے تو وہ دونوں دیکھتی ہیں کہ وہ جل پری وہاں نہیں ہے وہ اسے ایک روم میں ڈھونٹے ہیں جہاں اس کی پونچ کی جگہ اب پیر آ چکے ہیں وہ ہیلی کی ٹی شر کو اپنے سٹائل سے پہنتی ہے اور ان کے روم میں آ جاتی ہے تب ہی ایک سیشل کی مدد سے وہ جل پری جس کا نام ایکوامرین ہے وہ اپنے پتا سے بات کرتی ہے اور وہ اسے واپس آنے کو کہتے ہیں وہ گصے میں ہوتے ہیں تو باہر کا موسم خراب ہو جاتا ہے پر جیسے ہی ایکوامرین انہیں شانت ہونے کے لیے کہتی ہے تو موسم پھر سے صاف ہو جاتا ہے ایکوامرین کلیر اور ہیلی کو بتاتی ہے کہ وہ پیار ڈھونٹنے کے لیے یہاں آئی ہے اور اس کے پاس اس کے لیے صرف تین دن ہے اس کے بعد اسے واپس سمدر میں جانا ہوگا کھڑکی پر کھڑی ایکوامرین ریمن کو دیکھتی ہے اور اسے جا کر پوچھتی ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے یا نہیں تو ریمن منع کر دیتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے ایکوامرین ان دونوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ اسے اس کا پیار پانے میں مدد کریں تو وہ ان کی کوئی بھی ایک ویچ پوری کر سکتی ہے ایکوامرین انہیں کہتی ہے کہ ریمن اگر اسے آئی لیو بولے گا تب ہی ان کی ویچ پوری ہوگی دوسری طرف پول صاف کرنے والے ایک آدمی کو وہاں ایک لوکٹ پڑا ہوا ملتا ہے جو شاید ایکوامرین کا ہے اس کے بعد وہ تینوں مل کر بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں جن میں لڑکوں کو پٹانے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں ایک میلے میں جاتے ہیں جہاں کسی طرح ایکوامرین ریمن کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تو ریمن اس کے ساتھ میلے میں گھومنے لگتا ہے پلیئر اور ہیلی ایکوامرین کی مدد کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگتے ہیں اس کے بعد ریمن اسے بورٹ پر گھومانے لے جاتا ہے جہاں وہ ایکوامرین کو ڈیٹ کے لیے پوچھتا ہے وہاں کافی دیر تک گھومنے کے بعد شام ہو جاتی ہے تو ہیلی اسے ایک بڑی سی پانی کے ٹنکی میں لے جاتی ہے جہاں ایکوامرین رات بتاتی ہے اور صبح تینوں شاپنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ ایکوامرین کے پاس ڈیٹ پر جانے کے لیے کوئی ڈریس نہیں ہوتی وہ تینوں جب ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں تب ہی وہاں سسل نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ ریمن نے اس کو ڈیٹ کے لیے پوچھا ہے اور وہ ریمن کے ساتھ جانے والی ہے یہ سن کر ایکوامرین اداس ہو جاتی ہے اور وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے سمدر کی طرف بھاگ جاتی ہے ہیلی اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے سمجھا کر گھر واپس لے آتی ہے دوسری طرف کلیر ریمن کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ایکوامرین کو دھوکہ دیا ہے تم نے اس کے ساتھ ڈیٹ کا وعدہ کیا اور اب تم سسل کے ساتھ جا رہے ہو تو ریمن اسے بتاتا ہے کہ سسل نے اسے کہا ہے کہ ایکوامرین کا ایک بائی فرنڈ آل ریڈی ہے پر کلیر اسے بتاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو ریمن اس کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے تاکہ وہ ایکوامرین سے بات کر سکے جہاں وہ دوبارہ اسے ڈیٹ کے لیے پوچھتا ہے جسے ایکوامرین بہت خوش ہو جاتی ہے اگلے دن ڈیٹ پر وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ دونوں ڈانس کرتے ہیں پھر وہیں شام ہو جاتی ہے تو ایکوامرین ریمن سے اگلے دن ملنے کا وعدہ کرتی ہے اور اسے کس کر لیتی ہے اس کے بعد وہ تینوں پھر سے اس پانی کی ٹکی کی طرف چل پڑتے ہیں سسل اور اس کے دوست ان کا پیچھا کرتے ہیں جب کلیر اور ہیلی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو سسل اوپر جا کر دیکھتی ہے کہ ایکوامرین ایک جلپری ہے وہ دروازہ بند کر کے نیچے اتر آتی ہے اور وہاں لگی سیڑی کو گرا دیتی ہے تاکہ ایکوامرین بھاگ نہ پائے جب سسل اپنے دوستوں کو جلپری والی بات بتاتی ہے تو وہ اس کا یقین نہیں کرتے یہ بات ایک لینرڈ نام کا آدمی سن لیتا ہے اگلے دن سسل اپنے پتا جو کہ ایک نیوز ریپورٹر ہیں انہیں بتاتی ہے کہ اس نے پانی کی ٹنکی کے پاس ایک لڑکی کی آواز سنی تھی تو اس کے ڈیٹ وہاں سبی کو لے کر پہنچ جاتے ہیں یہ نیوز کلیر بھی ٹی وی پر دیکھ لیتی ہے تو وہ ہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے پر تب تک وہاں بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں فائر برگیڈ والے جب اوپر دروازہ کھولتے ہیں تو انہیں وہاں کوئی نہیں ملتا یہ دیکھ کر سسل وہاں چلانے لگتی ہے کہ اس نے وہاں ایک جلپری کو دیکھا تھا یہ سن کر سب اس پر ہنسنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایکو مرین کو لینرڈ نے وہاں سے نکال لیا تھا لینرڈ اسے اس کا کھویا ہوا بریسلٹ بھی دیتا ہے اس کے بعد ایکو مرین ریمنڈ سے ملنے جاتی ہے ایکو مرین ریمنڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا اب وہ اسے پیار کرتا ہے تو ریمنڈ اسے کہتا ہے کہ وہ ابھی اسے صرف پسند کرتا ہے پر وہ اس کے ساتھ اور وقت بتانا چاہتا ہے تب ہی وہاں سیسل آ جاتی ہے اور ایکو مرینڈ کو پانی میں دھکا دے دیتی ہے تب ہی موسم خراب ہونے لگتا ہے ایکو مرین کی پونچ واپس آ جاتی ہے اور وہ سمدر اسے واپس کھینچنے لگتا ہے تو ہیلی اور کلیر اسے بچانے کے لیے پانی میں گور جاتے ہیں ایکو مرین پانی میں بنے ٹاور کو پکڑ لیتی ہے کلیر اور ہیلی اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ایکو مرین سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی ویش لے کر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہ جائے تو ایکو مرین ان سے پوچھتی ہے کہ وہ اپنی ویش اسے کیوں دینا چاہتے ہیں تو وہ دونوں اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم ہماری دوست ہو اور ہم تم سے پیار کرتے ہیں اتنا کہتے ہی سمدر میں آیا توفان تھم جاتا ہے کیونکہ ایکوہ مرین نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی پیار ہے تب ہی وہاں ریمنڈ بھی آ جاتا ہے جو تھوڑا حیران ہوتا ہے پر ابھی بھی وہ ایکوہ مرین کو پسند کرتا ہے اور وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکس پور ووچنگ